بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حشام دید ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی جلدے سبسکرائب کر لیں ساتھ ملیچے دیو بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں یہ بہت ضروری ہے دوستو آج کے ہماری ریسپی ہے شاہی کی اور یہ کھانے بہت مزیدار ہوتی ہیں ہم بہت جلدی جلدی اور بہت کم انگرینٹس میں اس کو تیار کریں گے اب نام کی حساب سے اگر شاہی کی رہے تو ہم کچھ میوے بھی ایڈ کریں گے لیکن یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے جو انگرینٹس ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی پلیس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازٹک ضرور دیکھیں گے ساتھ کو سٹیپ آپ سے بھی سنا ہو اور ایک مکمبر ایسپی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سنائے ہم نے سب سے پہلے ہم دود کو بائل کر لیں گے یہ تقریبا ڈے لٹر فل کریم دودھ ہے اس کو گرم کر لیں گے اس کو بہل کر لیں گے تو یوز دیکھیں دودھ کو اچھے سے بال آگیا ہے بلائی بیس کی اوپر جو ہے میں نے اس کو ہلکا سا سائٹ پہ کر دیئے اب اس کے اندر ہم چاہوں کو ایڈ کریں گے یہ تقریبا ایک کپ چاول ہے دیکھیں اس کو میں نے بھی کھو لیا تھا یہ ساری رات اس کو میں نے بھی کھو کے رکھا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو ابھی واش کیا ہے اور ہاتھ کے ساتھ مل کے دھویا ہے تو یہ دیکھیں اس کا سائز چھوٹا ہو گیا یہ اتنا اس کو گرنڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اب ہم اس میں چاول اٹ کر دیں گے یہ تقریبا ایک چھوٹا کپ چاول ہوں گے اب اس کو ہم پکائیں گے کھیر بناتے ہوئے یا کشرو بناتے ہوئے آپ ہمیشہ لکڑی کا چمچھیں استعمال کریں اس سے جو بال آنے کے بعد جو دود ہے وہ بار نہیں گرتا برطن سے بار نہیں جاتا چاولوں کو میں نے دا سے پندرہ میں پکا لیا ہے اب میں اس میں چینیاں لکھ رہوں گی یہ دیکھیں ایک کبھا بھی چینی رہ لگے گے ہریا لائچی کا پاؤگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہریا لائچیاں ہریا لائچیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہم رہ لیں گے تھوڑے سے کٹے ہوئے بڈا ہریا لائچی کا پاکا 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 اور اسی کٹیوے گرنڈا نہیں گے سکن دے اب میں اس میں ایک چٹکی نمک ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھا فریور آتا ہے کھیر کا آپ بھی ضرور پرائے کیجئے جناب شاہی کیر بان رہی ہے تو پھر اس میں میوے تو جائیں گے آپ شکن کر یہ اتنے مزے کی بنتی ہے یہ میری گرنڈ مدر کی رسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی یہ امومن ہمارے گھر میں ایڈ پر بنائی جاتی ہے چاول ہمارے گھر گئے ہیں لیکن ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے اب اس میں تھوڑ سی کشم شیئر کر دیں گے میوے ہیں جو آپ اپنی چوائس کی حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ اپشن ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں سایڈوں سے بلائی لگ گئی اس کو بھی چمسی ساتھ لگا کے تو یہ بھی اس میں لکس کر دیں گے اس سے بھی اچھا فلیور آتا ہے خیر ہماری تقریباً ریڈی ہوگی ہے اس کو ہم زیادہ پکائیں گے نہیں کیونکہ جب تھنڈی ہوگی تو یہ اور زیادہ کاری ہو جائے گی بہت کم ٹائم میں بہت کم جوئن گرنس میں ہم نے مجدار شاہی کھیر تیار کی ہے امیت لگتا ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میں اب اس کی فلیم آف کر لیوں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لائک زور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیر کو آسان بنائیں آپ کے دلی ہو اشارت کو بورا کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ